السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیلت سے آج آپ کو ہم مومفلی کے بارے میں بتائیں گے جی مومفلی جو کہ ذائقے میں بہت مزے دار بہت خوشگوار اور سردیوں کی سوغات ہوتی ہے اور مومفلی کا لطف سب ہی اٹھاتے ہیں اور سردی تیز ہو جاتی ہے تو سب ہی کے گھروں میں مومفلیاں نہیں شروع ہو جاتے ہیں اور سب بہت ہی مزے سے مومفلیاں کھانا کھاتے ہیں اور بلکہ گھر والوں سے جاتے وقت سب ہی کہتے ہیں بھئی رات کو جب آپ آئیے گا تو مومفلیاں ضرور ساتھ لے کر آئیے گا کیونکہ مومفلیاں سردیوں کی سوغات ہیں اور ذائقے میں بھی بہت ہی مزے دار بہت ہی اچھا ہے اس کا ذائقہ ہوتا ہے زبردست اس کے جو ہے فائدے بھی ہیں اور اس کے کہیں نہ کہیں نقصانات بھی ہیں کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے اس لیے آپ کسی بھی چیز کو اعتدال میں کھائیں سردیوں میں بھی آپ نے دیکھو ہوگا کہ مومفلی بستروں پہ رکھی ہوتی ہے کمبل اور لہاف میں سب بیٹھے ہو رہتے ہیں اور مومفلی کی ان مطلب جتنی مومفلی آتی ہے وہ کھا لی جاتی ہے اتنی زیادہ مومفلی کھانا بھی صحت کے لیے مزر ثابت ہو سکتا ہے مومفلی ایک دن میں اگر آپ صرف ایک مٹھی مومفلی کھائیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوگا اور اگر آپ ایک مٹھی سے بڑھ کر اگر آدھا کلو بھی آ رہی ہیں آپ کھا رہے ہیں پاؤ بھر بھی آ رہے ہیں آپ کھا رہے ہیں تو وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے مومفلی کے جہاں پہ بہت سارے فائدے ہیں وہاں پہ مومفلی کے کچھ نہ کچھ نقصانات بھی ہیں اور مومفلی کی جو افادیت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں مومفلی زیابت اس کے مریضوں کے لیے فائدے مند ہے اور دل کو بھی مومفلی جو ہے وہ طاقت دیتی ہے مومفلی کا استعمال دبر افراد اور باڈی بیلڈر کرنے والوں کے لیے انتہائی غزائیت بخش ثابت ہوتا ہے مومفلی میں موجود انٹی آکسیڈنٹ غزائیت کے اعتبار سے سیب گاجر اور چکندر سے زیادہ ہوتی ہیں مومفلی کے طبی فوائد کئی امراض سے حفاظت کا بھی بہترین ذریعہ ہیں مومفلی میں پائے جانے والے وائٹامن ای کینسر کے خلاف لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے مومفلی میں موجود فولات خون کے نئے حلیات بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے تحقیق کے مطابق زیابتس کے مریضوں کے لیے مومفلی کا استعمال نہایت مفید ہے دوسرے درجہ کے زیابتس میں گرفتار کے روزانہ ایک چمچہ مومفلی کا استعمال بہترین ہے ڈاکٹروں کے مطابق مومفلی کا استعمال انسولین کی سطح برقرار رکھتا ہے مومفلی میں موجود تیل سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا خواہ آپ کتنا ہی کھا لیں مومفلی کے جو نقصانات ہیں وہ الیرجی والے جو لوگ ہیں وہ مومفلی کا استعمال نہ کریں کیونکہ الیرجی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ مومفلی کا اگر زیادہ استعمال کریں گے تو ان کو الیرجی بھڑ سکتی ہے اور اس طرح جو ایکزیما کا جن کو پرابلم ہوتا ہے وہ لوگ بھی مومفلی کا استعمال نہ کریں دمے کے مریض جن کو دمے کا مسئلہ ہے سانس کا مسئلہ ہے اور جن کے بلغم بہت زیادہ بنتا ہے تو وہ بھی مومفلی کا استعمال نہ کریں کیونکہ وہ آپ کی صحت کو نقصان دے گا جلد میں خوشکی میں مومفلی اضافہ کرتی ہے گلے میں اگر کسی کو تکلیف ہے سوزش ہے تو وہ لوگ بھی مومفلی سے گریس کریں مومفلی بلکل بھی استعمال نہ کریں اس سے ان کو بیماری کے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز کو آپ پہلے اس کو پڑھ لیں اس کی سٹیڈی کریں پھر اس کا استعمال کریں سردیوں میں کیونکہ یہ سب ہی کے گھروں میں ہوتی اور یہ سب شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں سردی بڑھتی ہے مومفلیاں سب کے گھروں میں آ جاتی ہیں اور اب تو مومفلی کے ریٹ بھی کافی بڑھ گئے ہیں پہلے چالیس روپے پاؤ ساٹھ روپے اور اب تین سو روپے پاؤ کے حساب سے جو ہے وہ مومفلیاں مل رہی ہیں جو کہ کافی ہائی ریٹ ہیں مریض شوگر کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے فائدے مند ہوتی ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اور مومفلی بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہیں اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو آپ ایک مٹھی مومفلی روز آنا کھانا شروع کریں واضح طور پر آپ کو محسوس ہوگا آپ کے گرتے بال رک گئے ہیں یہ بالوں کو طاقت دیتی ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ صحت بخش بھی ہے فائدے بھی اس کے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کسی بھی چیز کا استعمال جو ہے وہ صرف فائدہ ہی کرے وہ آپ کو نقصان بھی دیتا ہے اور فائدہ بھی دیتا ہے اس لیے مومفلی کا جو استعمال ہے وہ آپ کے دل کو بھی طاقت دیتے ہیں آپ کے بالوں کو بھی اچھا کرتے ہیں اور سکن کے لیے بھی مومفلی کا استعمال اچھے آپ کی سکن بھی اس سے بہتر ہوتی ہے مومفلی کو سردیوں میں انجوائے کیجئے اور جو اس کی احتیاطی تدبیر ہے وہ ضرور آپ اس کو فالو کریں اس کو ضرور دیکھیں جس مسئلے کے لیے میں نے بتایا وہ مومفلی کا استعمال نہ کریں اگر بہت شوقین ہیں تو تھوڑی سی کھا لیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اسی کے ساتھ عرمہ خان کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ وان ہیلتھ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں